ناظرین کی خدمت میں سلام و عداب آپ دیکھ رہے ہیں وائس اف لداخ تھے مائی کے 29 اور زل قدہ کی بیچ تاریخ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید حاشم رزوی حاضر خدمت ناظرین سے گزارش ہے کہ بروقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس اف لداخ یونیورسٹی آف لداخ کرگل کیمپس میں آئی ہیپ سپوک سنٹر کے احتمام سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کے مطالق سرٹیفیکیٹ کورس مطارف کیا گیا جو خصوصی طور جین وی کرگل کے بچوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا تغریب میں پروفیسر اس کے مہتا مہمان خصوصی کے طور پر جبکی پرنسپل جین وی کرگل امیتاب کے اشونی مہمان زیویقار کے طور موجود تھے کرگل کیمپس کے ریکٹر کنیز فاطمہ نے خطق سے مہمانوں کا خیر مقدم کیا اور انہوں نے خطبہ استقبالیا پیش کی جبکی مہمان خصوصی نے مخصوص کتابچا کی رسم رونمائی ادا کی کبیشنر سیگریٹری برائے سماجی بہبود وحیر ایجوکیشن نیوٹی لداخ محترمہ پدماوں نے آج ای جیم کالیش لہکہ دورہ کیا دورے کے دوران انہوں نے مشروم گروئن سکل سینٹر ای جیم کالیش کے طلبہ سے تبادلے خیال کیا اور ان کے کار کردگی کا جائزہ لیا جس دوران طلبہ نے کالیش میں تیار کی جا رہی مشروم کی دو اقسام کے نمونے پیش کیے کمیشنر موصوف نے طلبہ کے اس اقدام کی سرہنہ کرتے ہوئے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ نفع بخش بنا کر کاشکارون تک پہنچانے کی تاقید کی لداخ پارلیمانی حلقی کے ریٹرنی آفسر سنتوج سکھا دے وے اور اس اس پی لہ شروطی آروڑا نے کل سندو سے نسکری مرکز کا دورہ کر کے ووٹوں کی گنتی کرنے سے متعلق انتظامات کا جائزہ لیا آرو نے متعلق محکمہ کو ہدایت دی کی گنتی کے لیے تمام تیاریاں 31 مئی تک مکمل کر لی جائے مزید برعاں یکوم جون کو ٹرائل رنڈ کیا جائے گا یاد رہی لداخ میں لوگ سبا انتخابات کے پانچویں مرحلے کے تحت 20 مئی کو ووٹنگ ہوئی اور 4 جون کو ووٹنگ کی گنتی کی جائے گی فوج کی جانب سے 25 کرگل وجہ دیوس کی مناسبت پر تغریبات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جس میں فوج کی جانب سے زلے کرگل کے سرحدی علاقوں میں مختلف نوعیت کے پروگراموں کا انقاط کیا جا رہا ہے کرگل وجہ دیوس کے سلسلے میں مختلف نوعیت کے روایتی و ثقافتی کھیل مقابلوں کا سلسلہ جاری ہے جس میں کھیل شائقین، کھلاڑیوں اور ہندوستانی افقے علاوہ مقامی لوگوں اور غیر مقامی سیاہوں کی بڑی تعداد وجہ دیوس کی تغریبات میں شرکت کر رہے ہیں ذرائع کے مطابق 25 کرگل وجہ دیوس یعنی کرگل یعنی کرگل یعنی فتح کو مؤثر طریقے پر منانے کے لیے فوجی جوانوں کی جانب سے دراز میں تغریبات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس سلسلے میں گزشتہ روز دراز برگیٹ کی جانب سے ذرہ کرگل کے سرحدی علاقہ دراز میں کرگل وجہ دیوس کی تغریبات کا افتتاحی دن یہاں کے ثقافتی کھیل ہارس پولو اور تیر اندازی مقابلوں کا احتمام کیا گیا اس موقع پر برگیٹ کمانڈر دراز نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اس دوران روایتی کھیل ہارس پولو میں خطے کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے ہارس پولو کی دستی میں شرکت کر رہے ہیں کمانڈر کرگل شرکان بالا صاحب سوسے کو تحریری طور پر آگاہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ چھتک ہیڈل پروجیکٹ کے ڈیم یعنی بیراز کو صفائی کرنے کے لیے چھتک پاور پروجیکٹ کے ریزرور کو دریائے سرو میں پانی چھوڑنے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں اکتیس مائی کو صبح سات بجے سے شام سات بجے تک چھتک پروجیکٹ کے پائین علاقے یعنی چھتک سے نیچے کرگل قضبے کی جانب دریائے سرو میں پانی کی بہاو میں معمول کے مطابق چھتک پروجیکٹ کے ریزرور کا پانی چھوڑنے کی وجہ سے مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے جس کے لیے اکتیس مائی کو صبح سات بجے سے شام سات بجے تک چھتک سے نیچے دریائے سرو کے کنارے جانے سے گریز کریں تاکہ پانی کے بہاو کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو لداغ آر کلچر اینڈ لانگویجز کے احتمام سے توریس فیسلیٹیشن سنٹر کرگل میں زلے کے معروب بلتی عدیب محمد صادق حرداسی کی تصنیف کردہ کتاب راجگان پورک کا آج رسم اجراء عمل میں لائے گیا اس موقع پر طاہر حسین زبدوی ڈائریکٹر ایف سی ایس اینڈ سی اے یوٹی لداغ بطورے مہمان خصوصی جبکہ جوائن ڈائریکٹر انفارمیشن یوٹی لداغ امتیاز کاچو پت مشیری آخون اصغر علی بشارت عبدالغفار زرگر سی اے او کرگل ڈیولیمنٹ آتھارٹی کاچو احمد علی خان سابقہ سی ایسی کے علاوہ زلے کرگل کے عدب سے تعلق رکھنے والے شخصیات کے خاصی تعداد نے شرکت کی مقرری نیج دوران مصنف کے محنت لگن اور عدب سے متعلق خدمات کو سرحتے ہوئے ان کی مسکرہ کتاب کو منظر عام پر لانے کو پورک تاریخ و عدب کو اجاگر کرنے میں ایک نمائی قدم قرار دیا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ سولان ڈگری سلسلسل درش کیا گیا لہمے درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ چودان ڈگری سلسل درش کیا گیا ہے قومی اور بین العوامی خبریں محکمی موسمیات نے قومی راجدہانی دلی اور آس پاس کے علاقوں میں اگلے چار دنوں تک شدید گرمی کے سلسلے میں ریڈ ایلٹ جاری کیا ہے محکمی موسمیات کے مطابق مغرب سے تیز گرت آلود ہوایں چلنے گرم اور خوشک ہواوں کے آمد سے درجہ حرارت میں اضافے کا امکان ہے قابل ذکر ہے کہ گزشتہ ہفتے سے قومی راجدہانی کے خوش علاقوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 45 سے 47 ڈگری سلسلس اور اس سے اوپر ریکارڈ کیا جا رہا ہے موسولہ رپورٹ کے مطابق انٹینو گوتریس نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے پر اپنے رد عمل کا اصحار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں اسرائیل کے ان اقدامات کی مضمت کرتا ہوں جن میں سنکڑوں بے گناہ پناہ گزین مارے گئے اقوام متحدہ کے سیگریٹی جنرل نے اپنے ایکس میں لکھا کہ غزہ میں کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے انہوں نے اپنی پوسٹ کے آخر میں لکھا کہ اسرائیل یہ وحشت بند کرے واضح رہی کہ رفع پر سیونی فوج کی حالیت جاریہیت اور بربریت میں درجنوں بے گناہ اور نہتے فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جن میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل ہیں ایک دہائی سے زائد عرصے کے بعد پہلی بار دو سو ستر شامیوں نے منگل کی صبح دمشق سے سعودی عرب حج کے لیے پرواز کی یہ پیشرف دمشق اور ریاض کے درمیان تعلقات میں بحالی کا حصہ ہے جس نے کچھ دن پہلے دوہزار بارہ میں تعلقات منقطع کرنے کے بعد جنگ زدہ شام میں سعودی عرب کا پہلا سفیر مقرر کیا تھا شام کو دوہزار تربیس میں بائیز رکنے عرب لیک میں دوبارہ شامل کیا گیا تھا واضح رہے کہ دوہزار یارہ میں صدر بشار الاسد کی جانب سے حکومت کے مخارم مظاہرین کے خلاف کاروائی کرنے پر ایک دہائی سے زائد عرصے تک شام اس گروپ سے موطل تھا گزشتہ دو روز سے جاری آل آئیز اون رفا نامی اس کیمپن میں سوشل میڈیا سارفین نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے تیار کی گئی رفا کے ایک تصویر کو کروڑوں کی تعداد میں دیکھا اور شیئر کیا اور اب تک گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران صرف سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹیگرام پر اس کیمپن سے جڑنے والے لوگوں کی تعداد چھتیس میلنج سے تجاوز کر گئی ہے ایران پاکستان ہندوستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک کے معروف اور نامور شخصیات بھی غزہ کی مظلومیت میں جاری اس کیمپن میں شامل ہو چکے ہیں اور ساتھ ہی دوسروں کو اس کیمپن سے جڑنے کی دعوت بھی دے رہے ہیں یہ تھا اب تک کی خبریں اسے کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجئے اجازت اللہ حافظ مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں